اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ اور جاوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اون جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم کیسر یوٹیوب چینل پر کمر یعنی چاند کی منزلوں کے بارے میں محمد ندیم کیسر کی طرف سے انتہائی جامعہ ترین سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں کمر کی منزلوں اور ان کے متعلق انتہائی اہم ترین معلومات شیئر کی جا رہی ہیں لہٰذا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کو چاند کی بائیسویں منزل کے متعلق بتایا جا رہا ہے چاند کی بائیسویں منزل کا نام زابے ہے ہندی میں منزل کو نچتر کہا جاتا ہے ہندی میں منزل زابے کو احجت نچتر کہا جاتا ہے منزل زابے نحس ہے منزل زابے بادی اور جمالی ہے منزل زابے سے منصوب حرف تے ہے منزل زابے کا موقع اسرائیل ہے منزل زابے برجدی کے درجہ ایک سے لے کر برجدی کے درجہ تیرہ تک ہوتی ہے یعنی چاند کا برجدی کے درجہ ایک سے لے کر برجدی کے درجہ تیرہ تک کا سفر منزل زابے میں ہوتا ہے کمر جب منزل زابے میں نزول کرتا ہے تو عالم میں حکمِ الٰہی سے بغض اور عداوت کی روحانیت نازل ہوتی ہے کمر جب منزل زابے میں ہو تو بغض اور عداوت کے عمال اگر تیار کیے جائیں تو کافی پرتاثیر ثابت ہوتے ہیں کمر جب منزل زابے میں ہو تو جو کام کیا جائے اس کا انجام درست نہیں ہوتا کمر جب منزل زابے میں ہو تو پادشاہ اس وقت میں حصہ ہوتا ہے کمر جب منزل زابے میں ہو تو کسی مرد یا عورت کو زنا سے روکنے کے عمال بھی تیار کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کمر جب منزل زابے میں ہو تو کسی قیدی کے رہائی کے عمال بھی تیار کیے جا سکتے ہیں کمر جب منزل زابے میں ہو تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ خوبصورت اور مبارک تو ہوگا لیکن لالچی اور حریص بھی ہوگا منزل زابے کا بخور کنسب ہے منازل کمر سے متندق انتہائی اہم معلومات کے حصول کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں دعاؤں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم قیسر دعاؤں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاؤں کا طلبگا 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 آپ کی دعاؤں کا طلبگ